بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایولویشن آف سیڈ جو سب سے سیگریفیکنٹ ایونٹ ہوا لین پلانٹ کی ہسٹری میں وہ تھا ڈیویلپمنٹ آف سیڈ حیبٹ جو پلانٹ کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ چینج یعنی جو سیڈ کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ تقریباً ہوئی 390 ملین یارز اگو ٹیکنکلی ہم سیڈ کو ڈیفائن کریں تو یہ ایک فرٹیلائزڈ اوویول ہے یعنی وہ اوویول جس کی فرٹیلائزیشن ہو چکی ہے ہم اوویول کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں ایسے کہ یہ انٹیگیومنٹڈ انڈیہسنڈ میگا سپور انجیم ہے انٹیگیومنٹس کہا جاتا ہے سپیشل پروٹیکٹیو کورنگ کو جو کہ میگا سپور انجیم کے راؤنڈ ہوتی ہے جبکہ میگا سپور انجیم ایسے سٹرکچر کو کہتے ہیں جس میں میگا سپورٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ جو میگا سپورٹس ہیں وہ جرمینیٹ ہوکے فیمیل گیبیٹو فائٹ بناتے ہیں جو کہ ultimately ایک سیلز بناتے ہیں یعنی جو میگا سپور انجیم ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے basically to make the egg سیلز جتے بھی سیل پروڈیوسنگ پلانٹس ہیں انہیں سپرمیٹو فائٹس کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایولوشن آف سیلز ہے اس میں کون کون سے سٹیپس انوارڈ ہیں ایولوشن آف سیلز میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ تھا ایولوشن آف ہیٹرو سپوری سیکرد سٹیپ تھا ریٹنشن آف میکا سپور ویڈ میکا سپور انجیم تھرد سٹیپ تھا دیکشن تو دہ سنگل فنکشنل میکا سپور پر سپور انجیم فورتھ ون دیویلپمنٹ آف این ایمریو سیک ویڈن دا میکا سپور انجیم فیفتھ موڈیفکیشن آف میکا سپور انجیم فور پولن کیپچر اب ہم ان سٹیپس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ان میں آخر ہوا کیا ایولوشن آف سیلز میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ایولوشن آف ہیٹرو سپوری جتنے بھی پریمیٹیو یا ارلیئر ویسکولر پلانٹس تے ویسکولر پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن میں ویسکولر سسٹم یعنی زائلوم اور فلوی موجود ہوتا ہے جتنے بھی ارلیئر ویسکولر پلانٹس تھے ان میں ایک ہی ٹائپ کا سپور بنتا تھا جس کی وجہ سے انہیں ہومو سپورس کہا جاتا تھا تیریو فائٹ تک جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہومو سپورس ہیں پھر جو ہے وہ ایولوشن کے پروسس کے تھرو پلانٹس نے ٹو ٹائپس آف سپورس پروڈیوز کرنا سٹارٹ کی ایک مایکرو سپور اور دوسرا میگا سپور جو مایکرو سپور ہے وہ جس سٹکچر میں بنتا تھا وہ تھا مایکرو سپور انجیا اور میگا سپور جس سٹکچر میں بنتا ہے وہ ہے میگا سپور انجیا جو مایکرو سپور ہے وہ جرمنیٹ ہو کے مایکرو گیمیٹو فائٹ بناتا ہے اور جو میگا سپور انجیا ہے وہ جرمنیٹ ہو کے میگا گیمیٹو فائٹ بناتا ہے یعنی جو میگا گیمیٹو فائٹ ہیں وہ سپرم سیلز بنائیں گے اور جو میگا گیمیٹو فائٹ ہیں وہ ایک سیلز بنائیں گے اب ہم اس ڈائیرگرام کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ homo spores insister ہے یعنی یہ جو condition ہے وہ one type of spore کو شو کرتی ہے وہ پلانٹ جو one type of cell produce کرتے تھے پھر جو condition involved ہوئی وہ ہٹرو spore کی condition تھی second step میں retention and germination of mega spore within the mega spore engine جو mega spores ہیں یا تو وہ mega spore engine سے الگ ہو کے germinate ہوتے ہیں یعنی grow کرتے ہیں into another structure جسے female gametophyte کہا جاتے ہیں لیکن کچھ cases میں یہ جو mega spore ہیں وہ mega spore engine میں ہی retain رہتے ہیں اور وہیں پہ germinate ہو کے female gametophyte بناتے ہیں third step ہے development of protective layers around the mega spore engine جو mega spore engine ہے وہاں پہ ایک branch like structure جو ہے وہ اس کے گرد tight envelope بناتا ہے جسے integument کہا جاتا ہے اور یہ egg containing operators کے لیے more protection ہوتی ہے تو third step میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس کی protective جو ہے وہ covering بن جاتی ہے step 4 reduction to the single functional mega spore پر spore engine جو mega spore present ہوتا ہے inside a mega spore engine وہ produce کرتا ہے 4 gametophytes یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو mega spore ہے وہ deployed cell ہے یہاں پہ meiotic division ہوتی ہے یعنی meiosis کا process ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 4 haploid mega spores بنتے ہیں ان 4 haploid mega spores میں سے 3 جو ہیں وہ degrade ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ competition ہوتا ہے for food and space اور ان میں سے صرف ایک ہی mega spore select ہوتا ہے for the further development اور جو haploid mega spore select ہوتا ہے for further development وہ germinate ہو کے ہمارے پاس جو seed ہے اس کے پاس female gametophyte بناتا ہے step 5 development of an embryo sec within the spore engine جو single healthy mega spore ہوتا ہے وہ germinate ہو کے embryo sec بناتا ہے یہ basically ایک pouch like structure ہوتا ہے جس میں excel present ہوتا ہے اور جس کے ساتھ pollen کی fusion ہوتی ہے step number 6 modification of distilled end of mega sporengium for pollen capture جو mega sporengium ہے جس میں excel present ہے اس کی جو ہے distilled end کی modification ہوتی ہے تاکہ pollen جو ہے وہاں پہ reach کرسکے pollen جو ہے وہ micro sporengia ہوتا ہے جو male reproductive structure ہوتا ہے جو pollen ہوتا ہے وہ germinate ہو کے ایک pollen tube بناتا ہے اس pollen tube میں دو sperm بناتا ہے جس ہوتا ہے جس میں سے ایک ہوتی ہے excel کے ساتھ اور وہ develop ہو کے seed بناتا ہے جبکہ جو دوسرا sperm سیل ہوتا ہے وہ ان pollen nuclé کے ساتھ مل کے endo spore بناتا ہے جو کہ excel کو nourishment کرتی ہیں یہاں پہ excel کے ساتھ جو دو cells ہوتے ہیں جنہیں synergied cells کہا جاتا ہے یہ جو synergied cells ہوتے ہیں along with the excel یہ excel egg containing operators بنا لے ہوتے ہیں یہ جو synergied cells ہوتے ہیں یہ basically guide کرتے ہیں pollen کو کہ وہ successfully reach کر سکے excel کو اور development ہو سکے seed کی